یہ بطن ہمارا ہے اب جانتے یہ ہے اب انسا شاہ سے جو کہ ہمیں ہر ہفتے بتاتے ہیں کہ آپ کا آنے والا ہفتہ کیسا رہے گا یہ پوچھے انسا سے کہ جو پولٹیکل کلائمٹ پاکستان کا ایک تیزی سے چینج ہو رہا ہے تین مہینے پہلے کچھ اور تھا آج بلکل کچھ اور ہے اور آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا یہ جانیں گے ہم انسا شاہ سے والے کم سلام اچھا دیکھیں اگر ہم نیمرالوجی سے اس کو کلکولیٹ کریں تو 14 آگست 1 پلس 4 is 5 تو 5 نمبر جو ہوتا ہے علم الاعداد کے حساب سے سٹیبلیٹی کا نمبر تو ہوتا ہے good luck کا نمبر بھی ہوتا ہے اور اگر ہم 14 آگست 1947 کو ایڈ کریں تو نمبر 7 بنتا ہے اور نمبر 7 spiritual نمبر ہوتا ہے اب آپ دیکھیں گے جو ہے پاکستان کسی بھی مشکلات سے گزر رہا ہو اور کبھی ڈیفولٹ کہتے ہیں کہ ڈیفولٹ ہونے والا ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں اپولٹیکلی بھی اگر ہم دیکھیں اور اکانومی بھی پاکستان کی جو جس طریقے سے جا رہی ہے لیکن کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے save ہو جاتا ہے مشکلات سے نکل آتا ہے تو یہ نمبر اس کی وجہ سے کہ یہ 5 نمبر کی انرجی ہے 5 نمبر کی اور اس کو spiritual help ہے پاکستان کو ہمیشہ جو ہے وہ ایک spiritual help ہی ملے گی کسی بھی طرح کی problem سے آئیں گے بھی لیکن پھر بھی وہ اس سے نکل جائے گا اگر ہم آگے کی طرف دیکھیں کہ future کیسا رہے گا پاکستان کا اگر near future بھی دیکھیں جیسے ابھی اس وقت جو ہے وہ caretaker set up آ گیا ہے اور آگے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں پاکستان کے باہر بھی move کر رہے ہیں تو میرے پاس جو card آیا ہے آنے والے time کا temperance کا card ہوتا ہے یہ card balancing کا card ہوتا ہے جو چیزیں imbalance ہیں پاکستان میں چاہے وہ politics ہو چاہے economy ہو ہر حوالے سے جو ہے وہ چیزیں balance ہوں گی انشاءاللہ in the near future آپ next three months کے بعد ہی آپ دیکھیں گے end of this year چیزیں بہتر ہوں گی election کی طرف جو ہے وہ مجھے یہاں پر empress کا card آیا ہے بہت سارے لوگ مجھے سوال کرتے ہیں کیا election ہوگا بھی یا نہیں ہوگا تو انشاءاللہ end of the year جو ہے وہ اسی سال میں 2023 میں ہی election کے chances ہیں اور election ظاہر ہے یہ ہوتا ہے کہ election تو every five years ہوتے ہیں every three years بھی کبھی ہو جاتے ہیں لیکن حالات صحیح نہیں ہوتے لیکن مجھے جیسے میرے cards آ رہے ہیں اچھا politically اگر ہم دیکھیں page of source کا card ہے تو issues رہیں گے conflicts رہیں گے میں یہ نہیں کہتا ہی کہ دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی بہت زیادہ کوئی جو ہے وہ پاکستان کسی اس میں چلا جائے گا لیکن بہتری آئے گی جو ایک تین چار پانچ سال سے جو political crisis بھی چل رہے ہیں economy بھی ہاں down ہو رہی ہے تو وہ چیزیں مجھے بہتر نظر آ رہی ہیں لیکن بوری بوری خبریں سننے کو ضرور ملیں گی politically کوئی کچھ کہہ رہا ہے ایک دوسرے پر الزام تراشیاں اور یہ ساری سارے ایک part of the politics ہے تو یہ ساری چیزیں تو ہوں گی لیکن اگر ہم دیکھیں business community جو ہے اس میں مجھے development نظر آ رہی ہے کاروبار یہاں باہر سے investment ضرور آئیں گی لوگ یہاں پر پیسہ لگائیں گے باہر کی جو countries ہیں aids aid آنا شروع ہو جائے گی پاکستان میں جسے چائنا ہے یہاں جو بھی countries ہیں یہاں پر investment کریں گے تو development تو ہوگی جیسے اب سیپیک جو ہے کافی عرصے سے جو بند تھا وہ جیسٹارٹ ہو جائے گی دوبارہ سے تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ